اے دین میں بلائی دنیا و آخرت کی پیغام شعب تاشفیم ہم سب کا رہنمار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی و صحبہی اجمائین اما بعد بزرگان محترم ہم سب لوگ لفظ برکت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ اسے چاہتے بھی ہیں اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو برکت کو نہ چاہتا ہو مگر بہت کم لوگ ہیں جو برکت کی حقیقت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ برکت کیسے ملتی ہے یہاں لوگ دو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں یہ تو یہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ مال بڑھ جائے ایک کے دو ہو جائیں اور دو کے چار ہو جائیں ایک بلڈنگ دو بلڈنگوں میں اور دو چار میں تبدیل ہو جائیں اس لیے لوگ بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مال بڑھتا چلا جائے خواہ کسی ذریعے سے ہو اچھے ذریعے سے یا برے سے حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ برکت کس چیز سے ملتی ہے اس کا ان کو کوئی درک نہیں اور اس کا کوئی سبق انہوں نے پڑھا نہیں اس لیے مال بڑھانے کے لیے وہ ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جو مال کی برکت کو گھٹانے والے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ تو واضح ہے کہ مال بڑھنا بڑھنے کے بجائے اور گھٹا چلا جائے گا دولت بڑھنے کے بجائے گھٹی چلی جائے گی اور جن جن چیزوں میں برکت کا تصور ہوتا ہے وہاں برکت کی جگہ اور زیادہ نحوست پیدا ہو جائے گی اور اب یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کمانے میں تو تاق ہیں اور خوب مال حاصل کر رہے ہیں مگر جن جن کمان رہے ہیں اسی قدر ان کے مالوں میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہو رہی ہے حضرات سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ برکت کی حقیقت کیا ہے برکت کے معنی زیادتی اور بڑھوتری کے ہیں مگر یہ زیادتی اور بڑھوتری ہمیشہ ظاہری طور پر کسرت کی شکل میں ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ بڑھوتری کبھی ظاہری طور پر زیادتی کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی معنوی طور پر بڑھوتری کی صورت میں ہوتی ہے اسی برکت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا بھرپور اور پورا پورا فائدہ انسان کو مل جائے روپیہ ہو تو روپیہ کا فائدہ کوئی چیز ہے مثلا مکان ہے دکان ہے کار ہے اسبابِ آسائش ہیں سامانِ رہائش ہیں ان سب کا انسان کو مکمل فائدہ مل جائے تو یہ ان چیزوں کی برکت ہے اور اگر کسی کے پاس مال تو موجود ہے دکان تو موجود ہے مکان تو موجود ہے کار موجود ہے مگر انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ الٹا اس کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ مال اور دولت اس کے حق میں بے برکتی کا باعث ہے جیسے باہر لوگ کہتے ہیں کہ میں خوب مال کماتا ہوں اور بڑا مال مجھ کو حاصل ہوتا ہے مگر وہ کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں میں اس مال میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور باہر لوگ شکوا کرتے ہیں کہ میں خوب کماتا ہوں مگر میرا روپیا ادھر ادھر چلا جاتا ہے اسی طرح ایک شخص کماتا ہے مگر اس کی کمائی مقدمات میں لگ جاتی ہے غلط جگہوں پہ لگ جاتی ہے اور کمانے کے باوجود اس کو اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو یہاں دیکھئے کہ ایک انسان کو مال تو حاصل ہوا جائدات تو حاصل ہوئی چیزیں تو حاصل ہوئی مگر ان کا خاتن خواہ کوئی فائدہ اس کو نصیب نہیں ہوا لہٰذا یہ بے برکتی ہے اور اگر ان کا فائدہ مل رہا ہے تو وہ ہے اس کی برکت جیسے اس کے خلاف ایک شخص مال چاہے کم کماتا ہو مگر اس کے کام اس سے بن جاتے ہو تو یہ برکت کی بات ہوتی ہے اب ایک دوسری بات یہ بھی یہاں سمجھ لیجئے کہ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی عام طور پر لوگ جب تصور کرتے ہیں برکت کا تو یہ خیال کرتے ہیں کہ مال بڑھنے کا نام ہے برکت حالانکہ مال ہی سے متعلق نہیں ہوتی برکت بلکہ برکت کا تعلق ہر چیز سے ہوتا ہے روپیہ سے ہوتا ہے کرنسی سے ہوتا ہے مکان اور دکان سے ہوتا ہے استعمال کی چیزوں سے ہوتا ہے اسباب راحت اور سامان زندگی سے ہوتا ہے کار سے بھی ہوتا ہے بیلڈنگ سے بھی ہوتا ہے کپڑوں سے بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ وقت سے بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کے اندر برکت ہوا کرتی ہے اور انسان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کے اندر برکت ہوتی حضرات گرامی قدر اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ برکت کس طرح ملتی ہے برکت ملنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں اللہ نے اس کے کیا ذرائع پیدا کیے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے سامان کے اندر برکت کا رکھنا یہ اللہ کا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے اندر چاہے تو برکت رکھ دیتے ہیں اور چاہے تو برکت اس سے چھیل لیتے ہیں اس لیے اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیے اور وسائل اختیار کرنا چاہیے کہ کن وسائل سے اور کن ذرائع سے ہم کو برکت حاصل ہو سکتی ہے کیا برکت صرف ظاہری طور پر ماد و دولت بٹورنے سے مل جاتی ہے یا یہ ایسی چیز ہے جو ظاہری چیزوں سے نہیں باطنی وسائل اختیار کرنے سے ملتی ہے حقیقت یہی ہے کہ برکت تعلق ظاہری اسباب سے نہیں ہوتا بلکہ باطنی اسباب سے ہے اور جب بندہ ان کو اختیار کرتا ہے تو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس کو یہ چیز مل جاتی ہے بعضوں کو تو برکت بغیر اسباب کے مل جاتی ہے ان کے بعض پیسہ نہیں ہے لیکن پیسے کی برکت موجود ہے دوا نہیں ہے لیکن دوا کا فائدہ موجود ہے مکان نہیں ہے لیکن مکان کا فائدہ موجود ہے اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے بعض مال ہے دولت ہے مکان ہے جائداد ہے اور بڑی بڑی تجارتیں ہیں لیکن اس کے اندر برکت موجود نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے اسباب برکت کو اختیار نہیں کیا صرف اسباب ظاہر کو اختیار کیا ہے میں آپ کے سامنے برکت کے چند اہم اسباب ارز کروں گا ہو سکتا ہے کہ یہ بات آج پوری نہ ہو سکے بقیہ پھل ارز کروں گا آج جتنی بات ہو سکتی ہے اس کو ارز کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم لوگ جو برکت کو چاہتے ہیں ان کو برکت اختیار کرنا کس طرح ہوتا ہے اس کے اسباب معلوم ہو جائیں اور وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں علماء نے اس کے بہت سارے اسباب لکھے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے سب سے پہلی چیز جس سے برکت ملتی ہے انسان کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کی جائداد میں اس کے اوقات میں اس کی تمام چیزوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یعنی اللہ کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر مبارک ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ایک اور جگہ فرمایا تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑا عظمت والا اور احسان کرنے والا ہے یہاں پر فرمایا گیا اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے اور پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اللہ کی ذات برکت والی ہے لہذا اللہ کی ذات بابرکت تو اللہ کا نام بھی بڑا بابرکت غور کیجئے کہ یہ کیوں بیان کیا گیا ہے اور اس کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے کیا صرف سن کر رہ جانا یہ کچھ کرنا ظاہر ہے کہ اس سے بتانا مقصود ہے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے نام سے تعلق کو مضبوط کرو جو اللہ سے بابستہ ہوگا اللہ کا نام لیتے ہوئے زندگی کرے گا اللہ کا نام سوتے ہوئے لے گا اللہ کا نام اٹھتے ہوئے لے گا اللہ کا نام کھاتے ہوئے لے گا اللہ کا نام کپڑے پہنتے ہوئے لے گا اللہ کا نام گھر کے باہر جاتے ہوئے لے گا اللہ کا نام گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے لے گا اللہ کا نام مختلف کاموں کے کرتے ہوئے لے گا تو اس کی زندگی کے اندر برکت ہی برکت برکت ہی برکت داخل ہو جائے گی اسی لئے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اہم کام بغیر اللہ کے نام کی کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے وہ ادھورہ رہتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اور اللہ کا نام مختلف احوال زندگی کے اندر لیتے رہنا چاہیے اسی لئے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ مختلف کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہو کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام کی تعلیم دی گئی کھانا ختم کرو تو اللہ کے نام کی تعلیم دی گئی سونے کے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا اٹھتے وقت اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا کپڑے پہننے کے وقت بھی اور مختلف کام کاج کرتے ہوئے بھی گھر کے باہر جاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اور مختلف کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہنے کی تعلیم دی گئی مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کے بغیر نہیں جیتا اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا جب اللہ کا نام لے کر کام کرتا ہے تو ہر کام اس کا ہونے لگتا ہے اس لیے کہ اس کے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اس کی چیزوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے قرآن کریم جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کیا فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے بہت سے علماء اور عیمہ کے نزدیک یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور جن کے پاس یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ان کے پاس یہ قرآن کریم کا جز تو ہے ہی اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ قرآن کریم کا جز ہے شروع ہوتا ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بتانا یہ چاہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو جو بڑا مہربان ہے نہائیت رحم والا ہے معلوم ہوا کہ ہمارے ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام ہونا چاہیے جب اللہ کا نام ہوگا رحمان کا نام ہوگا وہ رحیم کا نام ہوگا سارے کام ٹھیک ٹھیک بنتے چلے جائیں گے یہی تو ہے ہمارے کاموں کے اندر برکت کہ کام کے اندر جو کام جو چیز بھی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا کام بنا دے ہم دوا کھائیں اللہ کا نام لے کر دوا کام کرنے لگے ہم کھانا کھائیں اور وہ کھانا ہمارے اندر جا کر ہمارے اندر کی قوتوں کو مضبوط کر ڈالے ہمارے اندر صحت پیدا کر ڈالے یہ ہے اس کا کام اللہ کے نام سے سب کچھ ہوتا ہے اس لئے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی زندگی کو جاری وہ ساری رکھنا چاہیے اور اللہ کے نام میں تو بے شمار برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے جو اس کا یہاں تھوڑا سا ذکر کیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر برکت موجود ہے اللہ کی ذات سے نصوت کے اندر برکت موجود ہے اس لئے مومن اپنے ہر کام کو اللہ کے کام سے شروع کرے گا اللہ کے کام سے ختم کرے گا ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیتا رہے گا تو اس کی زندگی برکتوں والی ہوگی اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی اس لئے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے رہیے اور اس کے علاوہ مختلف کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے رہیے گھر میں عورتیں کھانا پکائیں اور کام کرتی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا نعم نام لیتی چلی جائیں بہت ساری ایسی عورتوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جنہوں نے اللہ کا نام لے لے کر کھانا پکایا جنہوں نے اللہ کا نام لے لے کر کپڑے جو ہے دھونے شروع کر ڈالے اور اللہ کا کام لیتے ہوئے زندگی کا ہر کام کرتی رہی ان کا کام بڑی آسانی سے ہوتا رہا ہر کام کے اندر برکت ہوتی رہی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نام کو داخل کریں دوسری چیز برکت کی وہ ہے قرآن کریم اور اللہ کی وحی قرآن کریم بڑی بابرکت چیز ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے سراسر برکت ہی برکت ہے اسی لئے قرآن کریم نے خود کئی جگہ قرآن کریم کو مبارک یعنی برکتوں والا فرمایا ہے دیکھیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا مبارک کتاب لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَاهُ اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یہ ذکر مبارک ہے یعنی برکتوں والی یہ کتاب اللہ کے ذکر والی اللہ تعالیٰ کی احکام کی یا دھیانی والی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کیا تم اس کے منکر ہوتے ہو کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو اور ایک اور جگہ فرمایا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف مبارک کتاب تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور اقل والے لوگ اس سے نصیحہ تاثل کریں ان تمام آیات سے معلوم ہوا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے لہٰذا جو اس کی اتباع کرے گا اور اس کو زندگی کے لئے عصوہ بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکت اتا کریں گے اور جو اس قرآن سے روح گردانی کرے گا اور اس پر عمل میں کتا ہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکتوں کو روک لے گی حضرات اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا قرآن جس کی زندگی میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی یہاں اسے اس کی زندگی میں اس کے مال میں اس کے گھر میں اور اس کے دکان میں اس کے کاروبار میں اور اس کی دیگر چیزوں میں اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائیں گے اسی سے اسی سے ہم اللہ والوں کی زندگیوں میں بے پناہ برکت دیکھتے ہیں ان کے کاموں میں برکت ان کے مالوں میں برکت ان کے وقت میں برکت ان کی باتوں میں برکت سب میں برکت ہی برکت نظر آتی ہے کیوں اور کیسے بھائیو یہ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن ہے جو بڑا برکت کلام خداوندی ہے لہٰذا جو ایسی برکت چیز کو اپنی زندگی میں داخل کر لے اسے اللہ تعالیٰ برکت کیوں نہ دیں گے ایک اب سوال یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں کیسے داخل کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے محترم حضرات یہ سوال بڑا اہم ہے اور جواب سن لیجئے کہ قرآن کئی طریقوں سے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے اور قرآن سے کئی طریقوں سے تعلق پیدا کرنا ہے ایک تو اس کی تلاوت کے ذریعے دوسرے اس میں تدبر اور تفکر اور اس کو سمجھنے کے ذریعے اور تیسرے اس پر عمل کرنے کے ذریعے لہذا قرآن کی تلاوت کیجئے بڑی برکت ملے گی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ کے کلام کے مزامین اور مطالب معلوم ہو جائیں اور اس سے زیادہ برکت ہوگی اور پھر اس کو عمل میں لائیے اور اپنی زندگی کے تمام شعبے میں قرآن کی رہنمائی اور ہدایات کو اسوا بنا لیجئے اس سے اور زیادہ برکت آپ کو مل جائے گی ہاں یہاں پر یہ بھی بلا تعمل کہتا جاؤ کہ اگر ہم نے تلاوت تو کر لی مگر عمل میں قرآن کے خلاف کیا اور اپنی زندگی میں اس کی مخالفت کرتے رہے تو ہرگز ہرگز برکت نہیں ملے گی یہ بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تو برکت کے لیے کر لیں اور عمل کا نمبر آئے تو اس کے خلاف زندگی کرنے لگے ایسے لوگوں کو برکت کبھی نہیں مل سکتی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں بھی کر لیتے ہیں گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے دکان پر جا کر غلط کاروبار کرتے ہیں یہاں پر قرآن کی تلاوت ہو گئی بلکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے گھروں پر اپنے دکانوں پر با لوگوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت کراتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے لیکن اسی دکان پر بیٹھ کر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار کرتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک صاحب کا قصہ ذکر کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر لمبے لمبے وظیفے پڑھتے تھے اور ساتھی ساتھ اشاروں اشاروں میں انگلیوں پر سودی لیندین کا کاروبار بھی کرتے تھے انہا للہ و انہا الہی راجعون کیا ایسا وظیفہ کوئی برکت دے سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی برکت حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نور اللہ مرقدہو نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں یا کسی اور بزرگ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے اور ان سے برکت کی دعا کی درخواست بھی کرتے تھے کہ حضرت میرے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے اور وہ بزرگ دعا کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما اے اللہ ان کی تجارت میں فروغ اتا فرما اور ترقی اتا فرما کئی سالوں کے بعد ایک بار جب ان صاحب نے دعا کی حسب معمول درخواست کی تو وہ بزرگ ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا کاروبار ہے آپ کا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا بزنس یہ ہے کہ میں لوگوں کو روپیہ دیتا ہوں اور اس پر اپنا نفع لیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی سودی کاروبار کرتا ہوں اور حضرت سے اس میں برکت کی دعا بھی کرانا چاہتا ہے کیا یہاں پر دعا قبول ہو جائے گی اور اس کو برکت مل جائے گی اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کی برکت کو لینا چاہیں تو تلاوت کے ساتھ اس سے اپنے تعلق کو عملی طور پر بھی وابستہ کرنے کی ضرورت ہے الغرز بتانا یہ ہے کہ قرآن کی برکت ضرور ملے گی اس کی تلاوت کی برکت ملے گی اس میں تدبر کی برکت ملے گی اور اس پر عمل کی برکت مگر یہ سب ایک دوسر سے ملی ہوئی چیزیں ہیں لہٰذا سب کی ریایت کرتے ہوئے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ایک تیسرا وسیلہ اور ذریعہ برکت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ایمان اور تقوی اختیار کیا جائے لہذا اہل ایمان اور اہل تقوی کو اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازتے ہیں اور جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور تقوی سے آری ہوتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں سے برکت نہیں ملتی چیزیں مل جانا الگ بات ہے مال مل جانا الگ بات ہے گھر بار مل جانا الگ بات ہے لیکن اس کے اندر برکت کا ہونا یہ دوسری بات ہے جیسے کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں اسی یہ ہو سکتا ہے کہ کافر کو دولت مل جائے مال مل جائے اسباب آسائش مل جائے اسباب راحت مل جائے فیران کو کیا نہیں ملا تھا اسی طرح اور بھی بہت سارے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں ان کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ملا لیکن جو اصل چیز تھی برکت وہ ان کو نہیں ملی کیونکہ وہ برکت والی چیز سے محروم تھے یعنی ایمان سے محروم تھے تقوی سے محروم تھے قرآن کریم میں واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسیبون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو ان اہل القرآن آمنوا اگر یہ شہر بالے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا ایمان و تقوی ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس میں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان و تقوی بالوں کو برکت دیتے ہیں نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ایک ہے برکت کا دینا اور ایک ہے برکت کا دروازہ کھول دینا بڑا فرق ہے دولوں میں فرق ایسا ہے جیسے سمجھو کہ ایک آدمی آیا آپ کے دروازے پر آپ نے گھر کے اندر سے اس کو پچاس روپے اٹھا کے دے دیئے اور یہ کیا ہے کہ ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی ہے یہاں سے لے لو کتنا فرق ہے دونوں میں یہی فرق ہے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول کر ان کو بے پناہ برکت اتا فرما دیتے ہیں یہ ہوتا ہے ایمان سے اور تقوی سے یہ عمل کی زندگی سے معلوم ہوا کہ یہ ہیں برکت کے وسائل لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اس کو عرض کرنا ہے میں انشاءاللہ اس کو کل عرض کروں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين